میں اس وقت کشتوار کے چوگان میدان کے اندر موجود ہوں جہاں پورے کشتوار کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے لگاتا اور برباری جاری ہے اور اس کے چلتے آج ہمارا بھی یہاں کشتوار کی میدان کشتوار کی شان چوگان میدان کے اندر آنا ہوا جہاں آئی لگ کشتوار کا بورڈ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں ایک پچھلے کئی سالوں سے ایک شاکز جو کی چھتیزگار یا یوپی بیہار کا رہنے والا ہے یہ بلکل بے سہرا شاکز ہے یہ کئی نہیں کئی تھوڑا منٹلی بھی ڈسٹرب دیکھا ہے اور یہ پچھلے دو تین سالوں سے لگاتا اور کشتوار کے اس میدان کے اندر ہے اور آج بھی اس برباری اس تھنڈ کے موسم میں بھی یہ یہاں پہ کھلے آسمہ کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کس طرح سے یہ شاکز آج بھی یہاں پہ اس موسم میں اس برباری کے چلتے یہاں پہ اپنی زندگی جوکھا میں ڈال کے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے موکش بھائی کیا حال ہے آگ جل رہی ہے لکڑی نہیں آپ کے پاس کیا لکڑی نہیں لکڑی نہیں یہ آپ کا بسترہ تو سارے گلہ ہو چکا ہے نایا بسترہ چاہے آپ کو کیوں کوئی لیا کوئی لیا چھوئے آگ جلانے کے لئے نا نہیں کیا چھوئے آپ کو کس نے کوئی لیا چھوئے کھاناں اگرہ کھایا کس نے دیا موکش بھائی موکش بھائی خود بنایا کیا بنایا بنایا آچھا ٹھڑڑ نہیں لگ رہی یہ ساردھی نہیں لگ رہی آپ کو نہیں چاہی پیوکے چاہی باہر آو تھوڑا آو ایک نوٹ باہر سباس آجاؤ آو آو موکیش بھائی آو باہر خان لگ رہی ہے باہر خرشت نہیں ہے خرشت ہی نہیں ہے آو دو منٹ کے بے آہ آو بھائی ایک منٹ ہی آجا کمبل چے ہیں نا یہ کمبل راشن کچھ سب کچھ ہے ادھر تو ہے ہی نہیں کچھ آپ کے باس آپ نے خود دیکھا کس طرح سے یہاں پہ یہ جو شاکز ہے جو کی پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ موجود ہے اور اس حالات میں بھی یہاں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے حالانکہ ہم نے کافی کوشش کی اس کے ساتھ بات کرنے کی باہر نکلنے کی لیکن یہ باہر نہیں نکل رہا ہے اس شاکز کو فوری طور پہ یہاں پہ گرم کمبلز یا پھر یہاں پہ ٹینٹ وغیرہ لگایا جائے جس سے اس کی زندگی بچ سکے موسیقی